اب آپ کو بتائے قصور سیف سیٹی اتھارٹی گزشتہ ماہ کی کارکردگی ریپورٹ جاری پولیس کی مدد سے ایک سو پانچ مشکوک گاڑیوں کو بند کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید افصلہ جانیں گے فیاض ملک سے جی فیاض اس ریپورٹ کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا بکر زینیب پنجاب سیف سیٹی اتھارٹی کا ہیڈکوارٹر جو کہ قربان لائن لاہور میں باقی ہے انہوں نے قصور سیف سیٹی میں گزشتہ ماہ اکتوبر کے دوران لاہ ان آرڈر کے عداد شمار جاری کر دیا ہے جس کے مطابق قوانین کی خلاف ورزی اور مشکوک حرکات پر دو ہزار چھس سو دو کیسز جو ہے وہ ریپورٹ کیے گئے جبکہ چھے ہزار دو سو تئیس مشتبہ افراد اور چھے سو باون مشکوک گاڑیوں کو محافظ فورس کے ذریعے چیک کروایا گیا اسی طرح ایک سو پانچ مشکوک گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کروایا گیا قانون شکنی اور غیر نمونہ نمبر پلیس پر سیف سیٹی اتھارٹک کی جانب سے چھے سو انسٹھ افراد کے چالان کیے گئے ایک سو اکتر کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے ایمرجنزی ون بائیس ہیلپ لائن پر چھتیس ہزار ایک سو چھانوے کال مصول ہوئیں جن میں ایک سو ایک ہزار نو سو اٹھاسی پر کیسز بھی بنائے گئے پولیس ترتیشی افسران کو چھے کیسز میں ڈیجیٹل ویڈیو شواہد فرام کیے گئے جبکہ پولیس اور ٹی ایم میں کی مدد سے دو سو بائیس غیر قانونی تجابزات بھی ہٹائی گئیں اس سوالے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیف سیٹی پروجیکٹ کے بائیس محافظ فورز ٹرافک پولیس اور پولیس اسٹیشن کے سامنے ریشپانس ٹائم میں مستقل پہتری بھی آ رہی ہے اچھا فیاض ملک یہ بھی بتائے گا ان مشکوک گاڑیوں کو بند تو کر دیا گیا ہے ان کے مالکان کے خلاف قانونی طور پر کیا کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے بالکل زینبین نے مشکوک گاڑیوں کو جن کو دھانے میں بند کیا گیا ہے پہلے تو ان کے مالکان کے خلاف اگر وہ ان کے ڈاکومنٹس فرام نہیں کرتے تو ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور اگر وہ ڈاکومنٹس فرام کرتے تو پھر بھی انہیں جرمانے جو ہیں وہ آئے دیے جائیں گے کیونکہ ان مشکوک گاڑیوں میں زیادہ تر گاڑییں جو ہیں وہ غیار نمونہ نمبر پلیٹ کی ہیں اور بیشتر گاڑییں ہیں جن کی نمبر پلیٹ نہیں ہیں جس پر ان تمام گاڑیوں کو سیپسٹی کیمراز کی مدد سے راؤنڈ اپ کیا گیا اور ان کو مطلقہ تھانوں میں بند کروایا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ فیاض ملک آپ کا